امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل خیر خیریت سے چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے چلے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ اپسوڈ کی طرف سارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی نئے نئے پکوان بنائے جا رہے تھے امریکہ سے جو رشتہ تائشہ کے لیے آیا تھا وہ لوگ آج تائشہ کو انگوٹھی پہنانے والے تھے جبکہ تائشہ نے بھی اپنی پوری پلاننگ کر رکھی تھی اور ملک کے کہنے میں آ کر آج تائشہ وہ کرنے جا رہی تھی جسے کردم شاہ ساری زندگی کے لیے صرف اس کا ہو سکتا تھا شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گھر کے سب افراد آ چکے تھے گھر مہمانوں کی آمد نے خوشگوار سا محول پیتا کر دیا تھا تائشہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھا کر مسکرا کر سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھتی وہ اس کی نظروں اور مسکراہت سے ہی اپنے لیے پسند کا اندازہ لگا سکتا تھا ٹھیک ہے پھر اس جمعہ کو نگاہ رکھتے ہیں تائشہ کو انگوٹی پہناتے ہوئے عورت نے خوشگوار انداز میں کہا جبکہ تائشہ مسکراہ کر شرماتے ہوئے نانا سائے کی طرف دیکھنے لگی اس کی مسکراہت نے نانا سائے کو اندر تک سرشار کر دیا تھا اتنا تھوڑا وقت ہمیں تھوڑا اور وقتیں ہم دھوم دھام سے اپنی بچی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں دادا سائے نے کہا تو عورت اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی نئی شاہ سائے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے اور پھر ارہم بھی کچھ ہی دنوں کے بعد امریکہ لوٹ جائے گا اسی لئے ہم معذرت خواہ ہیں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے انہوں نے بہت طریقے سے دادا سائے سے التجاہ کی تھی ٹھیک ہے پھر جمعہ کو سادگی سے نکاح کر دیتے ہیں لیکن باقی رسمیں ہم دھوم دھام سے کریں گے دادا سائے نے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر میں سب بڑے الگ سے بیٹھ گئے جبکہ ارہم تائشہ سویرہ دھرکن اور ہوریا وغیرہ کے ساتھ بیٹھا تھا میرے موبائل میں سرویس نہیں آ رہی شاید یہاں پر سرویس نہیں ہے آپ پلیز مجھے کسی سرویس والی جگہ پر لے چلیں گی اس نے تائشہ کو دیکھتے ہوئے اپنے موبائل کو ٹٹولا تائشہ آرام سے بیٹھی ارہم کا انٹرویو سن رہی تھی سرویس تو ہے دھرکن نے فورا اپنا موبائل چیک کیا تھا شاید اس کے موبائل کی نہیں ہوگی دھرکن سویرہ نے گھورتے ہوئے کہا تھا اوہ اچھا اس طرح اس طرف سرویس ہے جائیں تائشہ دیدہ لے جائیں انہیں اپنے ساتھ سرویس والی جگہ پر دھرکن نے تائشہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ارہم کے پیچھے چل دی دھرکن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر تائشہ کی دماغ میں چل کیا رہا ہے وہ تو اس رشتے سے کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی خیر جو بٹھا دھرکن کی تو جان چھوٹ رہی تھی اس لئے وہ بہت خوش تھی سویرہ دیدہ یہ آپ نے کیا کیا مقدم سائن کو پتہ چل گیا کہ تائشہ دیدہ اور ارہم اکیلے ہیں تو بہت غصہ ہوں گے ہوریا نے سویرہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کامون ہوریا مقدم سائن کو کون بتائے گا اور ویسے بھی وہ باہر بڑوں کے ساتھ ہیں تائشہ کو ایک بر ارہم سے مل کر دیکھ تو لینا چاہیے کہ وہ کیسا ہے اس طرح سے اجنبی انجان بن کر زندگی کیسے کٹے گی سویرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ مقدم کا تھوڑا سا ڈر اسے بھی تھا ارہم جی شاید سہن میں سروس نہ ہو اوپر ہوگی اس نے چھت کی طرف اشارہ کیا جبکہ باہر کردم کے ساتھ اپنے بابا کو ساکھ کھڑے دیکھ کر وہ اس کے ساتھ سیریاں چڑھنے لگا سیریاں چڑھتے ہوئے تائشہ نے پہلے سے ٹائپ کیا ہوا میسج کردم کے نمبر پر سینڈ کر دیا ویسے کیا کرتی ہیں آپ اس نے تائشہ کے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا کر پوچھا کچھ خاص نہیں گھر پہ ہی ہوتی ہوں وہ اس کے ساتھ چھت پہ آئی اس نے اس کے ساتھ چھت پہ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ابھی وہ اس کا دھیان آگے پیچھے کرنے کے لئے کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ارحم کا فون سچ میں بول اٹھا آپ فون اٹین کرلیں کوئی ضروری کال ہوگی اسے فون کارتے دے کر وہ فورن بولی تھی میں وہاں ہوں اس نے چھت پہ بنے تین چار کمروں میں سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے آہستہ آہستہ اندھیرہ چھا رہا تھا تائشہ اس کے قریب سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف آگئی کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ کردم پہلے ہی وہاں موجود تھا کمرے کی لائٹ بند تھی اوپر والے کمرے کی لائٹ کم ہی کوئی جلاتا تھا صرف ملازم جب صفائی کرنے اس طرف آتے تب ہی یہ کمرے روشن ہوتے تھے ورنہ یہ کمرے حویلی کا فالتو حصہ تھے تائشہ ملک کی کہنے پر عمل کرتے ہوئے فوراں ہی باگتی ہوئی کردم کے پاس آئی اور اس کے سینے سے جا لگی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی پلیز مجھے بچا لیں آپ جو دعوے کرتے تھے مجھ سے محبت کے کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر میرے بغیر پرسکون زندگی کیسے گزاریں گے آپ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ہماری شادی گھر والوں کی رضماندی سے نہیں ہو سکتی لیکن کیا آپ کو میری تڑپ نظر نہیں آتی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر مر جاؤں گی اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر روتی ہوئی بول رہی تھی جبکہ دروازے پر کھڑے ارہم کے پیروں سے جیسے زمین نکل چکی تھی جبکہ تائشہ اپنا پلان کمیاب ہوتے اندر ہی اندر بہت خوش تھی جب کسی نے اچانک ہی کمرے کی لائٹ آن کر دی وہ فوراں کردم سے الگ ہوئی تھی لیکن کردم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پہروں سے زمین نکل گئی مقدم کو جیسے ہی یہ پتا چلا تھا کہ تائشہ اور ارہم ایک ساتھ اکیلے چھت پہ ہیں اس کی بردارش سے باہر ہو گیا وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی جو وہ اسے اکیلے چھت پر جانے دیتا اور اس بات کا اظہار کرتے ہوئے مقدم نے ارہم کے ماں باپ کو بھی لحاظ نہ کیا تھا لیکن چھت پر جو نظارہ وہ اپنی آنکوں سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس کی اناک و گہری چوٹ لگی تھی وہ اس کی شادی کسی شہزادے سے کے ساتھ کرانا چاہتا تھا اور وہ ایک نوکر کے ساتھ غصے سے مقدم کا پارہ ہائی ہوا اور اس نے کھینچ کر جنید کو وہاں سے باہر نکالتے ہوئے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا دو ٹکے کے آدمی تجھے ہم نے عزت دی تجھے اپنی بہنوں کے ساتھ بٹھایا اور تُو نے ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالتے ہوئے اس نے جنید کو بری طرح سے پیٹا تھا تائشہ نے سوچا کہ ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی لیکن جنید کے اگلے الفاظ سن کر تائشہ بہوش ہونے کے قریب تھی مجھے معاف کر دیجئے سائی میں اپنی اوقات بھول گیا تھا میں اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھنے لگا تھا تائشہ بی بی سے محبت کی سیریاں چڑھتے ہوئے میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں مجھے معاف کر دیجئے لیکن خدا کے لیے مجھے میری محبت دے دے میں ان کے بغیر مر جاؤں گا وہ مقدم کے پیر پکڑتے ہوئے بولا تھا جبکہ حویلی والے سرناٹے میں آ چکے تھے لالا یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سچ نہیں ہے میں اس سے پیار نہیں کرتی تائشہ نے روتے ہوئے اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کی جب مقدم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے مو پر جھاڑ دیا مولوی کو بلائیں دادا سائیں ابھی کے ابھی اسے فارغ کریں یہاں سے اور اس کے بعد یہ گھٹیا آدمی اپنی شکل نہیں دکھائے گا مقدم نے جذبات سے بھرپور فیصلہ سنایا اور اس وقت یہ فیصلہ دادا سائیں کو بلکل ٹھیک لگ رہا تھا تائشہ روتی رہی تڑپتی رہی لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ سب نے اپنی کانوں سے محبت بھری دستان اس کے لبوں سے سنی تھی جب وہ جنیت کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی دادا سائیں نے کہا تھا کہ اگر تائشہ نکاح کے لیے اپنی منظوری نہیں دیتی تو اسے گولی مار دی جائیں دھڑکن تو حیرانگی اور پریشانی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی آخر اچانک ہوا کیا تھا کردم کو چھوڑ کر وہ جنیت کے پیچھے کیسے لگ گئی جبکہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی خاموش تھا تو صرف کردم وہ گہری نظروں سے جنیت کو دیکھ رہا تھا جبکہ جنیت نظر جھکائے وہیں بیٹھا تھا نہ تو اس نے جنیت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا تھا وہ تو شاید اس کی مرضی سے سانس بھی نہ لے اور اسی کے گھر کی عزت پر اس طرح کی نگاہ کردم کیلئے اس بات پر یقین کرنا ناممکن تھا روتی دھوتی تائشہ کا نکاح جنیت سے ہو گیا تائشہ کی اس حرکت کی وجہ سے نانا سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا تک نہ دی تھی جبکہ پھوپو سائیں تو بس تائشہ کو آخری لمحے تک پیٹتی ہی رہیں اور پھر وہ رخصت ہو کر حویلی سے گاؤں کے ایک مکان میں آگئی راستے میں جنیت نے ایک لفظ تک نہ کہا تھا بلکہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا جبکہ تائشہ اس کی گھر جا کر اسے اس کی نہ صرف اقاد بتانے والی تھی بلکہ اس سے طلاق لے کر کردم شاہ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی ملک کے کہنے پر عمل کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی اس سے اچھا تو ارحم تھا تائشہ سوچ کر رہ گئی کیا وہ ایک ملازم کی بیوی بن کر ساری زندگی رہے گی ہرگز نہیں کبھی زندگی میں نہیں اس دو ٹکے کے آدمی کو تو میں اس کی اقاد بتاؤں گی تائشہ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی رہی اور اس کے چھوٹے سے مکان کے اندر آگئی حویلی سے نکلتے ہوئے جنیت نے کردم کا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ کبھی کردم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا یقیناً اب تک وہ تائشہ کا میسیج پڑ چکا ہوگا جس میں لکھا تھا کہ کردم سائن چھت پہ آئی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آج آپ چھت پہ نہ آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے کردم کا موبائل اس وقت جنیت کے ہاتھ میں تھا اور یہ میسیج پڑھتے ہی وہ فوراں اوپر چلا گیا کیونکہ کردم اس وقت مصروف تھا اسے ڈر تھا کہ تائشہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے لیکن تو جو تائشہ نے کیا تھا اس کے بعد اس پورے گاؤں میں کردم کی کتنی بدنامی ہونی تھی یہ وہ جانتا تھا اسی لئے کردم کو بدنامی سے بچانے کے لئے اس نے تائشہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا اور اب اس جلیوی جیسی لڑکی کو بلکل سیدھا کرنے کا خود سے اہد کرتا ہوا وہ گھر کے اندر چلا آیا جب اس کا موبائل بجا موبائل پر کردم کا میسج تھا جو اسے ڈیرے پر بلا رہا تھا اپنے گھر کو باہر سے لاک کرتا ڈیرے کی طرف چلا گیا سائن آپ کا یہ ملازم تو آپ کے لئے جان بھی دے سکتا ہے یہ تو کچھ بھی نہ تھا تائشہ کو سارے گاؤں میں بدنام کرنا چاہتی تھی اس کا مقصد آپ کو پورے گاؤں میں ظلیل کرنے کا تھا اور میرے ہوتے اگر میں اسے کمیاب ہونے دیتا تو میرے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہ تھا بس اسی وجہ سے جیسے ہی آپ کے موبائل پر تائشہ کا میسج آیا میں فوراں ہی اوپر چلا گیا مجھے ڈر تھا یہ نہ ہو کہ وہ جذباتی لڑکی کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھائے لیکن اگر مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ اتنی غلط حرکت کرنے والی ہے سائن وہ ایک بیمار ذہانت کی لڑکی ہے نہ تو اسے اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی حویلی والوں کی نہ تو اس نے اپنے نانا سائن کی عزت کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنی ماں کی پرورش کی اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے اسے ذرا شرم نہ آئی اور دماغ دل اور دماغ میں کوئی ڈر نہ تھا جنیت کے غصے کی کوئی انتہاں نہ تھی اس کی اس حرکت نے نہ صرف جنیت کو بلکہ پورے خاندان کو حیران کر دیا تھا وہ ایک سلجی ہوئی بچی تھی سب کی آنکھوں کا تارہ اس کی ایسی حرکت نے سب کو شوکٹ کر دیا مقدم نے یہاں آنے سے پہلے مقدم اور دادا سائن کو ساری بات بتا دی تھی اور دادا سائن نے صبح ہوتے ہی حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا لیکن اس سب کے باوجود اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی تو جنیت کے ساتھ جنیت نے یقیناً اپنے لئے اس طرح کی مطلبی لڑکی نہیں سوچی ہوگی وہ بھی اپنے ہمسفر کے لئے کوئی سوچ رکھتا ہوگا یقیناً اس کے دل میں تائشہ جیسی لڑکی کبھی نہ ہوگی دیکھو جنیت میں نہیں چاہتا کہ تم تائشہ کے ساتھ یہ رشتہ زبردستی نبھاؤ اگر تم اسے چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمیں اس بات کا برا لگے گا تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے کردم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا کردم سائیں آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں میں نے اپنے سارے جذبات اپنی بیوی کے لیے رکھی ہیں اور آپ فکر نہ کریں آپ کو میری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا میرے سارے جذبات میری بیوی کے لیے ہیں اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی اور ہو یا تائشہ میں اچھے شوہر کی طرح اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اسے ایک اچھی بیوی بنانا پڑے گا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ٹیڑی چیزوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے جنید نے مسکراتے ہوئے کہا کردم کو یقین نہیں تھا کہ جنید تائشہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچے گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنید کے ساتھ تائشہ کے اس حرکت کی وجہ سے کوئی بھی زبردستی کی جائے لیکن جنید پھر بھی یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا یہ بات کردم کے لیے بہت خوشی کی تھی کیونکہ یہ تائشہ چاہے جتنا بھی اس کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ لے وہ تائشہ کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتا تھا اور وہ اس کی پھوپو سائن کی بیٹی تھی تائشہ نہ جانے کتنی دیر دروازہ کھٹ کھٹاتی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا جنید باہر سے لوگ کر کے گیا تھا جنید کی اس حرکت نے اسے بہت غصہ دلایا تھا ایک بار وہ واپس آ جائے وہ اسے ٹھیک سے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی تھی وہ مسلسل اپنے فون پر ملک کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک یہی فون تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی رات کے اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے تھے وہ مسلسل ملک کو کال کرتی رہی لیکن شاید ملک کو پتا چل چکا تھا کہ حویلی میں کیا ہنگامہ ہوا ہے لیکن اسے یہ بات کون بتا سکتا ہے اگر اسے ابھی تک کچھ پتا نہیں تو وہ اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا کال کر کر کے وہ اب اٹھ کر سامنے بنے کمروں کی طرف آ گئی کمرے تقریباً سبھی کھلے تھے بس باہر سے کڑی لگی تھی تائشہ نے پہلا کمرہ کھولا تو اس کمرے میں ایک طرف دو سوفا اور دوسری طرف کرسیاں لگی تھی بیچ میں بڑے دو بڑے بڑے ششے کے ٹیبل تھے اور ان پر رکھے ایشٹری بتا رہے تھے کہ یہاں پر ضرور کردم سائیں اور اس کی میٹنگ ہوتی ہے وہ جانتی تھی کہ جنیت بہت سگریٹ پیتا ہے اور اسی کی ایک نشانی سامنے ٹیبل پر رکھے ایشٹری میں لاتاد سگریٹ کے ٹکڑے تھے وہ سر جھٹکتی دوسرے کمرے کی طرف آئی جہاں ایک جہازی سائز بیٹ تھا جس کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک سٹڈی ٹیبل تھا جہاں پر بہت ساری کتابوں کا امبار تھا جنیت نے اپنی پڑھائی شہر سے مکمل کی تھی وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اور گاؤں کے سارے حساب کتاب بھی وہی دیکھتا تھا لیکن تائشہ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا تو اس کی کتابوں میں کیا ہوتا وہ اپنا بھاری کام والا دوپٹہ اٹھا کے ایک طرف رکھتے بیٹ پر لیٹ گئی جبکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ جنیت کو وہ اس کی اوقات ضرور یاد دلائے گی ہائے میں تو اپنی بچی کے لیے شہزادوں کے خواب دیکھتی تھی اور وہ ایک ملازم کے ساتھ ہائے ہائے میں لٹ گئی میں برباد ہو گئی پوپو سائن اپنے سر کو پیٹتی مسلسل روئے جا رہی تھی ہوریا انہیں سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی جبکہ دھڑکن بھی اداسی سے ان کے قریب کھڑی تھی ایک سویرہ ہی تھی جس سے اس کی ہسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہ نیچے زمین میں نظرے گاڑے اپنی ہسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب دھڑکن نے اسے گھور کر دیکھا یار میں کیا کروں پوپو سائن اتنا فنی فیس بنا رہی ہے کہ میری ہسی کنٹرول نہیں ہو رہی سویرہ نے اپنی مجبوری بتائی سویرہ بیٹا تم یہی رک جاؤ آج کی رات مجھے رزوانہ آبا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی احمد شاہ نے سویرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی مطلب کہ وہ ساری رات روئیں گی پیٹیں گی اور وہ ان کے بین سنتی رہے گی ہرگز نہیں بابا سائن آپ کو تب پتہ ہی ہے مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے سویرہ نے فوراں انکار کرتے ہوئے کہا میں رک جاتی ہوں خالہ سائن کے پاس پور نے فوراں اپنی خدمات پیش کی اور یہ کرتے ہوئے اس نے مقدم کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا لیکن خود کو اس کی نظروں کے حسار میں محسوس کر کے وہ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ مقدم کا اس کا یہ فیصلہ ہرگز پسند نہیں آیا سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ مقدم آخری لمحے تک اسے غصے سے گھرتا رہا مقدم کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ ہوریا کو بہت بھاری پڑھنے والا تھا یہ وہ سمجھ چکی تھی دھڑکن تھوڑی دیر کے لیے سویرہ کے کمرے میں اس کے ساتھ رکھی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر کردم کا انتظار کرنے لگی وہ جانتی تھی کہ کردم بہت پریشان ہوگا پریشان تو گھر کے سب ہی لوگ تھے تائشہ کے اس قدم نے سب کو حیران کر دیا تھا اور سب سے زیادہ دھڑکن کو دھڑکن کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تائشہ کردم سے محبت کرتی ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا کردم کمرے میں داخل ہوا تو دھڑکن کو بیٹ پر بیٹھے اپنے انتظار میں پایا وہ جانتا تھا کہ گھر میں سب کی طرح دھڑکن بھی سارے ہنگامے میں بہت ڈسٹرب ہوئی ہے اس وقت کردم کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا وہ اپنے سر کو انگلیوں سے مرسلتا ہوا اس کے پاس آیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کے سر میں درد ہے میں چائے بناوں آپ کے لئے انتہائی معصومیت سے مردم سے لہجے میں پوچھا اس کے اس انداز پر اتنی پریشانی میں بھی وہ مسکرا دیا میں بنا کر لاتی ہوں اس کی مسکراہت دیکھ کر فوراں کمرے سے دھڑکن باہر نکل کر اس کے لئے چائے بنانے چلی گئی جبکہ وہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر لیٹ گیا ذہن میں بس ایک ہی سوال چال رہا تھا کہ کیا ہوا کیا تائشہ جنید کے قابل تھی جنید کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ کیسے تائشہ جیسی مطلبی لڑکی کے ساتھ سارے زندگی کاٹے گا جسے نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنوں کی وہ بیٹ پر لٹا مسلسل اپنا سر دبا رہا تھا جب دھڑکن چائے بنا کے لائی آپ چائے پیئے میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں پھر فریش ہو جائے گا وہ چائے اس کی سائی ٹیبل پر رکھتی اس کے لئے کپڑے نکالنے لگی جبکہ کردم چائے پیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا یہ لڑکی کتنی جلدی اس کے مزاج کو سمجھ چکی تھی اس معاملے میں وہ جتنا خدا کا شگر ادا کرتا کام تھا اسے ایک سمجھنے والی بیوی مل لی تھی شکر تھا کہ تائشہ اس کا نصیب نہیں تھی لیکن تائشہ جس کا نصیب بنے تھی اس کے لئے کردم کا دل بہت پریشان تھا چائے پینے کے بعد وہ مسلسل اپنے سر کو دبا رہا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کردم بنا فریش ہوئے دوبارہ بیٹ پر لیٹ گیا دھڑکن نے اس کے سرحانے کے قریب اپنی جگہ بنائی اور اس کا سر دباتے ہوئے ہاتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی قریب رکھے تیل کی بوتل سے اس کے سر کا مساج کرنے لگی کیا کر رہی ہو تم دھڑکن تم ہی تم ہوتی جا رہی ہو مجھ میں اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو مجھ میں میرا تو کچھ بھی نہیں بچے گا تھوڑا سا تو رحم کرو یار صرف تمہارا ہی ہوتا جا رہا ہوں اپنے بالوں میں چلتے اس کے ہاتھ تھام کر اور کردم نے اپنے لبوں سے لگایا تو دھڑکن شرما کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے لگی آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں آپ کا سر نہیں دباؤں گی وہ اپنے گالوں کی سرخی چھپانے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بولی کیا بات ہے میسیس کردم شاہ شرما رہی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت پرابلم ہو جائے گی دھڑکن سائیں میں تو یہ شرم و حیاء کے سارے پردے ہٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا مجھے آپ کے سر میں ضرور سے زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے میں ہوری دیدہ سے گولی لے کے آتی ہوں وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے فوراں اس کے قریب سے اٹھ گئی گولی تو یہاں سے بھی مل جائے گی دھڑکن سائیں اس کے لئے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھوڑی دیر پہلے کی ٹینشن کو وہ بھلا چکا تھا جی نہیں یہاں ختم ہو گئی ہے ہوریہ دیدہ کے پاس ہے وہاں سے دیکھ آتی ہوں وہ فوراں کمرے سے بھاگتے ہوئے بولی جبکہ اس کے اس طرح سے بھاگنے پر کردم کا کہہ کہہ بساہتا تھا جنید گھر واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا وہ ساری رات زمینوں پر آیا نیا سامان ٹرکوں سے اتارتا رہا تھا جو کہ سکول کے کام کے لئے اس نے دوبارہ سے مگوایا تھا کردم کی غیر حاضری میں اس نے سکول کا کام دوبارہ سے شروع کروا دیا تھا کیونکہ کردم نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ یہ صرف دادا سائن کا نہیں بلکہ کردم کا اپنا خواب بھی ہے کہ یہاں لڑکیوں کی تعلیم کے لئے سکول بنے اور تب سے ہی جنید نے اسے اپنا بھی خواب بنا لیا تھا اس وقت وہ تائشہ کے ملکل مو نہیں لگنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی کہ اسے بتانا تھا کہ گھر میں ہر چیز موجود ہے اسی لئے اسے بھوکا مرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور اس کے کپڑے بھی کافی گندے ہو چکے تھے سمان کی وجہ سے جو اسے چینج کرنے تھے وہ اپنے کمرے میں آیا تو تائشہ اس کے بیڈ پر بڑے شانے بے نیازی سے سو رہی تھی وہ خاموشی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا اور اسے بینہ جگائی ہی واپس جانے کیلئے بٹا جب تائشہ کی آنکھ کھل گئی دو ٹکے کے ملازم تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے یہاں لوگ کر کے جانے کی اپنی اوقات بھول گئی کیا ایک ہی رات میں لیکن کوئی بات نہیں میں ہوں تمہیں سب کچھ یاد دنانے کیلئے جنیت نے بہت غور سے اس کے انداز کو دیکھا تھا مطلب رسی جل گئی لیکن بل ابھی تک نہیں گیا تھا میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہر چیز موجود ہے کچھ بنا کے کھا لینا وہ اس کے انداز کو اگنور کرتے ہوئے باہر جانے لگا کیا کہا تم نے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے شاید تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں تائشہ غصے سے بولا تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں اس کے علاوہ ہم دونوں میں اور کوئی رشتہ نہیں اور بہتر ہوگا کہ اپنے لہجے پر غور کرو مجھے زبان دراز اور بے مطلب بولنے والی عورتیں بلکل پسند نہیں وہ غصے سے کہتا ایک بار پھر سے پلٹ گیا جبکہ تائشہ کے اگلے الفاظ جنید کو سر سے پاؤں تک آگ لگا گئے ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے حرام خور دو ٹکے کے آدمی تائشہ غصے سے بولتی اس سے پہلے کہ مزید کوئی بتمیزی کرتی جنید نے اٹھا کر ایک تمانچہ اس کے موں پر دے مارا تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے گھالی دینے کی میں حرام خور ہوں میں تمہارے ٹکڑوں پر پلا ہوں ارے بے غیرت لڑکی ٹکڑوں پر تم اور تمہاری ماں پلتی آئی ہے مفز کی روٹیاں تم اور تمہاری ماں توڑتی آئی ہے ارے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا تم نے میرے کردم سائن کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی ایک اور زوردار تھپٹ نے تائشہ کو زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا بے غیرت عورت ایک بار سوچ تو لیتی کہ تمہاری عزت کے ساتھ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کی عزت جڑی ہے ایک بار تمہیں اپنے نانا سائن کا خیال نہیں آیا جنہوں نے تمہیں اتنے لادوں سے پالا ان کی عزت کو دو کوڑی کا کرتے ہوئے تمہارے دماغ میں ایک پل کے لیے بھی یہ بات نہیں آئی کہ تمہاری ماں پہ کیا گزرے گی اور تم مجھے گالی دیتی ہو جنید نے بے رحمانہ انداز میں اس کے سر کے بالوں کو جھٹکا دیا جبکہ تائشہ اس کا یہ انداز دے کر حیران اور پریشان رہ گئی وہ تو اسے انگلیوں پر نچانے کا ارادہ رکھتی تھی وہ تو اسے اس کی وقات میں رکھنا چاہتی تھی لیکن یہاں جنید نے اس کی وقات اسے یاد درا دی اب اٹھو یہاں سے اس گھر کی صفائی کرو جب تک میں آتا ہوں یہاں دلہن بنی میرے بستر پر بیٹھی ہو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کونے میں کھڑے رہنے والے مردوں میں سے نہیں ہوں میں اپنا حق سود سمیت وصول کرنا جانتا ہوں تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہونے کے سارے فرائض ادا کرو گی اور ہاں جب تک میں واپس آؤں اس گھر کا کونہ کونہ صاف ہونا چاہیے تمہارے نانا سائن کے ملازم نہیں آئیں گے اس گھر کو صاف کرنے کے لیے اور اپنی آواز کو کابو میں رکھنا یہ محلہ ہے اور یہاں پر آواز باہر تک جاتی ہے یہ حویلی کے در دیوار نہیں وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ تائشہ اس کے انداز پر سہم کر رہ گئی کردم کی یہ آنکھ کھولی تو بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکرہت آ گئی دھڑکن اس کے سینے پر سر رکھے بلکل اس کے قریب سو رہی تھی اس کے بال اس کے چہرے کو پوری طرح سے کور کی ہوئے تھے کردم نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا اور خموشی سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا جب سے دھڑکن اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرنے لگا تھا یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ اللہ نے اس کا نصیب دھڑکن کے ساتھ جوڑا تھا نہ کہ تائشہ کے ساتھ لیکن جس کا تائشہ کے ساتھ جوڑا تھا کردم سوچ کے رہ گیا اس نے کل جنید کو صبح صبح حویلی آنے کے لئے کہا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنید ساری رات زمینوں پر لگا رہا ہے اس نے بس ایک بار جنید کو کہا تھا کہ دادا سائن کا یہ خواب صرف دادا سائن کا ہی نہیں بلکہ اس کا بھی ہے اور اسی دن سے جنید نے یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا لی تھی اور وہ جو بھی ذمہ داری اٹھاتا تھا اسے پوری امانداری کے ساتھ نبھاتا تھا اسے پتا تھا دادا سائن بہت پریشان ہوں گے کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد پورے گھر میں ایک ناخشگوار سی فضا پھیلی ہوئی تھی گھر کے سب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنے لب بھینچ کیا پھر اس کی نظر دھڑکن کے چہرے پر پڑی پر سکون بے فکر سا چہرہ جہاں کوئی فکر مندی کوئی پریشانی نہیں تھی کردم کو یقین تھا کہ تائشہ کی شادی کی خوشی سب سے زیادہ دھڑکن کو ہوئی تھی اب جو بھی تھا اس کے اندر بیویوں والی جیلسی تو تھی لیکن وہ جانتا تھا دھڑکن مطلبی نہیں ہے وہ تب تک اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرے گی جب تک گھر کا محول بلکل نارمل نہیں ہو جاتا ابھی وہ دھڑکن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب اسے اچانک یاد آیا کہ چاچو سائی نے ٹکٹ مگوانے کیلئے کہا تھا وہ اور سویرہ واپس جانے چاہتے تھے وہاں ان کے بزنس میں کافی لوز ہو چکا ہے ان کے ورکرز اس کے کام کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پا رہے اسی لئے انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے اس نے نرمی سے دھڑکن کو خود سے علاق کرتے ہوئے اس کے ماتے بار اپنے لب رکھے اور آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا جبکہ دھڑکن میڈم نے اپنی نید پوری کر کے ہی جاگنا تھا اوہ مائی گاڈ اتنی گرمی پلیز اگر یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک ضرور کر دینا ویڈیو کو اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ چھوڑ دینا اوف مر گئی گرمی سے اگلی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ